بندوبست کے تحت ہی انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بیمانی ہیں بلاو البٹو زرداری صاحب چاہے اپنے ساتھ چودری سروس صاحب کو بٹائے یا چودری شجاعت کو بٹائے یا چودری اعتزاز کو بٹائے یہ میٹر پھر نہیں کرتا اگر بندوبست ہو چکا ہے تو پھر بندوبست ہی ہی کا جو نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے تو پھر وہی نتیجہ ہوگا اور اگر نہیں ہے بندوبست تو پھر یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں تو ایک جانب تو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوبست ہو چکا ہے دوسری جانب پھر وہ ان جو سیاسی عوامل ہے ان پہ بھی ان کا تکیہ ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب جو ہے اتنے بڑے اسٹیبلشمنٹ کو چودری سروس صاحب کے ذریعے کس طرح شکست دیں گے یا جو اعتزاز صاحب ان کے ساتھ بیٹے ہیں وہ ان کا کتنا ووٹ بینک ہوگا اور کتنا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا تو تمام سیاسی جماعتیں کنفیوزد ہیں ایک دن ایک بیان ان کی طرف سے آ جاتا ہے دوسرے دن جو ہے اپنے بیان کا خود ہی وہ نفی کرتے ہیں ملک کے تین دفعہ وزیراعظم سے رہنے والے نواز شریف پہ وہ ہر وقت ہاتھ میں تیر لے کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نظریہ پہ کھڑی ہے اور باقی جماعتیں نظریہ سے پیچھے ہٹ چکی ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے سلمان قرنی صاحب نون لگ نے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فحصت جاری کیا ہے اکاون رشستوں پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا اس کی کیا وجوہات ہیں دو روز پہلے سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پہ کتنے پریشر تھے کہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کا چلاؤ اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد پہ پہلے ان کے پاس امیدوار دی تھے جن میں سے ایک امیدوار چل رہا تھا پھر اتادیوں کو اکومنڈیٹ کرنا اور ماضی کے اندر بھی آپ اگر الیکشن دیکھیں تو کوئی پلیٹیکل پارٹی ایسے نہیں ہوتی کہ جو ساروں پہ ہی اپنے کیڈنڈیٹس لے کے آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آج بات کرنے والی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ تو حرکت میں آگئی ہے وہ سیاسی گیمہ گیمی جو ہماری روایت رہی ہے وہ کیوں نہیں تاری ہو رہی کچھ لوگوں کے نزدیک سردی ہیں سردیوں میں الیکشن ہوتے رہے ہیں اس کیسے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ نو لیگ کے امیدوار کیونکہ ابھی جیسے ڈاکس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو زیادہ نو لیگ ہی ابھی ڈومینٹ کرتی ہمیں نظر آئے گی آگے جا کے یہ شاید کر رہی ہے نو لیگ کے امیدوار کیوں نظر نہیں آرہے پیسہ نہیں لگا رہے ان کو ضرورت میں حسوس نہیں ہو رہی مجھے کوئی پانچ چھے الیکشن میں نے کور کی ہے آپ کو نظر آنے سے مراد کیا ہے آپ کو چینلز پر میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے الیکشن آپ کالج کے لڑتے تھے اصل کام کچھ اور ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر میرے سے اکارا کا پوچھے یا کسی ڈسٹرک کا پوچھے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں کون آگیا ہے کون پیچھے ہے جو کہ نون لیگ والے اپنا کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیاسی گیمہ گیمی لاہور کے اندر ہوتی تھی وہ کیوں نہیں ہیں کہ انتخابی دفاتر تو کھل رہے ہیں سردیاں بھی ہیں وہ چائے کے دور نہیں چل رہے وہ خبے نہیں کھل رہے کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں اس کی وجہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہم جو جس الیکشن کا محول ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پلٹیکل پارٹیز وہ نہیں بنا پائیں کیوں نہیں بنا پائیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن عوام کے اندر اس طرح تحریک موجود نہیں ہے ہم نے ایسے الیکشن دیکھے ہیں کہ جی محلوں کے اندر بقیدہ رون کے لگی ہوتی تھی کہ آج کیوں رون کے نہیں لگی اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ ماضی قریب کے اندر جو صورتحال بنی ہے جس کا آگے آکے ذکر بھی ہم کریں گے مجھے یہ بتائے کہ بلاور بٹو زرداری صاحب ریل ایشوز کی بات کیا کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت بن آ رہا ہوں انہیں پتا ہے کہ رستہ کہاں سے نکلے گا اور وہ ان کے والد صاحب سے زیادہ ہے کسی کو نہیں پتا آج وہ نواز شریف صاحب کو تو چیلنج دے رہے تھے اور ایسر اقبال صاحب نے انہیں ناتجربہ کار کہا میں ایسر اقبال صاحب کی بات نہیں کرتا میں محترم جنابِ آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا دو ماہ پہلے یاد ہے آپ کو جب وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن درست اقدام آت کر رہے درست فیصلے کر رہے اور بلاول صاحب ناتجربہ کار ہیں اور میرے دسختوں سے جاری ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اصل بندہ جو میکنر کرتا ہے اے پاور پولکس میں وہ آصف علی زرداری صاحب ہے بلاول صاحب میں نے اس لیے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہونے چاہیے پیپلز پارٹی ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی تھی اور پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں اب بتانا چاہیے کہ جی ماضی کے اندر ہم نے کیا کیا ہے پاکستان نے بڑی گمبیر صورتحال سے دو چار ہے اندرونی اور بیرونی ماز پر بڑے بڑے چیلنجز موں کھول کے کھڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری گیم چینج کریں گے آگے کیسے لے کے جائیں گے جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ جی پہلی بات عوام کے اندر آپ اپنا اعتماد بحال کر پائے اور نمبر دو لوگوں کے اندر یہ تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ پولنگی سٹیشنوں پہ آکے آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے اور آپ کے ووٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں آپ کے مسائل حل کریں گی یا اپنے مسائل حل کریں گے ہلکا ہلکا سا مومنٹم شروع ہوا ہے پنجاب میں آج لہوار میں خاصی رونک لگی ہوئی تھی